قرآن اگر ہم سیکھیں اور سکھائیں تو ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہم نے سیکھا سکھایا جتنی معلومات ہمارے پاس آئی قرآن کی اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے ورنہ دنیا اور آخرت میں اس کا بھی انجام بہت برا ہو سکتا ہے دیکھیں شعب العیمان کی روایت ہے امام بحقی کی کتاب ہے حدیث 4163 صحیح حدیث ہے انس رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ میراج کی رات جب میں آسمان میں گیا مجھے جہنم بھی دکھائی گئی تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہوت آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے تھے میں نے کہا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں کہا یہ تمہاری امت کی خطبہ ہیں سپیکر ہیں تقریر کرنے والے ہیں لیکشر دینے والے ہیں یہ لوگ وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے اور یہ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے اس لئے میرے بھائیو اگر قرآن سے آپ کو محبت ہے ہم کو محبت ہے ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں قرآن سے اپنا تعلق ہے تو اس کا سب سے بڑا تقاضی ہے کہ ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہو مصد قریب ہم سپس طفوع ل soprattutto سپس طفوع